فاشصم کو روکنا اور اس کے ساتھ ساماجی انصاف کے لیے کام کرنے والا ایک پولٹکس کو قائم کرنا یہ اجنڈا رکھے ابھی ہم لوگی الیکشن کیمبین سٹارٹ کیا ہے ابھی سیکنڈ لسٹ ڈیکلیئر کر رہے اور باقی جگہ کے بارے میں بھی ڈسکشن چل رہا ہے بات میں وہ بھی ڈیکلیئر ہوگا اس الیکشن میں سڈی پی آئی بی جی پی اور کانگریس جی ڈی ایس سبھی پولٹکل پارٹی کے خلاف ان کے پولٹکس کے خلاف کیمبین کریں گے کیونکہ یہ سبھی پولٹکل پارٹی آپ بی جی پی تو ایک سیڈ سب کچھ کر رہے دوسری سیڈ یا مینج کرنے میں بھی یہ پرابلم ہو رہا ہے کانگریس کچھ نہیں کر پا ہے اس لیے اچھی طرح کیمبین کر کے یہ سبھی پولٹکل پارٹی کے خلاف کیمبین کر کے ہمارے الیکشن کیمبین بھی ہم لوگ سٹارٹ کیا ہے آج ایک کینڈیٹ لسٹری ابھی ہم لوگ سیکنڈ لسٹری یہاں پہ آنورس کریں گے مڈکیری کی کینڈیٹ امین محسین رائچور سید اسھاک حسین تیردل یمونپا گونددال موڈگیری انگڑی چندرو بیجاپورا اتاؤ اللہ دکچ مینگلور اڈلال ریاست پرنگی پیٹ گولبرگا نورت رہیم پٹیل پتور شفی بیلارے ہوبلی ایسٹ ڈاکٹر ویجائی یم گونڈرال نو اسمبلے سید کی کینڈیٹ کو ڈیکلیر کیا ہے اور باقی بات میں ہم لوگ ڈیکلیر کریں گے آپ سبھی پترگار کی طرف سے ہمارے پولٹیکل کیمبین کو اچھی طرح سپورٹ دینا ہے یہ ہمارے گزارش ہے سب کو شکریہ دیکھئے ہمارا کام تو فیلڈ پہ اترنا ہے ہمارا کام لڑنا ہے یہ جو فائٹ ہے ڈیموکریسی میں یہ فائٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ انڈیا جو کہ ایک بہت بڑی ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو اس ڈیموکریسی کی جو پلرز ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا پلر ہے اپوزیشن پارٹی اور ایڈ پریزنٹ انڈیا اسڈی پی آئی اس پلینگ دیکھ روال آف اپوزیشن اونیسلی سپیکنگ ٹھیک ہے کیونکہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو پاور کا میشیوز اس وقت ہو رہا ہے جو پولٹیکل سینیریو ہے اس کے اوپر کوئی چیک کوئی بیلنس نہیں ہے وہ کام اس وقت ایس جی پی آئی کر رہی ہے ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہمارا ریزلڈ کیا ہوگا ہمیں اس بات سے زیادہ سروکار ہے کہ ہم کتنے پیٹریوٹک ہیں ہمیں اس ملکہ کتنا کنسرن ہے اس فکر کی تحت ہم اپنے کانڈیڈیٹس اتار رہے ہیں کیونکہ ہم اس ماسوم جنتہ کو جو ظلم اب اس وقت سہ رہی ہے ہر طرح کا ظلم سہ رہی ہے چاہے وہ پولٹیکل سیاست میں بھی ظلم ہو رہا ہے سوشلی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے معاشرے میں لوگ جو ہے وہ پیڈیت کیے جا رہے ہیں پڑاریت کیے جا رہے ہیں پلس اس کے علاوہ ایکنومیکلی بھی ایموشنلی سیکھولوجیکلی جس طریقے سے اس وقت ہندوستان کی جنتہ سفر ہو رہی ہے ہم ایسے میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم آج اپنے ملکے لیے کیا کر سکتے ہیں so we are the actual patriotic we as dpi is not for carrier we are here for the cause یہ آج کا leadership summit جو تھا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم آج یہاں مل کے اپنے leaders کو نہ صرف motivate کر رہے ہیں بلکہ ہم اس بات کی فکر کر رہے ہیں اور یہ سوچ رکھتے کہ آنے والے دنوں میں ہندوستان میں politics جو ہے وہ عام جنتہ کو کدھر لے کے جائے گی کیونکہ سیاست جو ہوتی وہ ڈیموکریسی میں ایک ریڑ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے اچھی سیاست لوگوں کو پروگریس دیتی ہے اور ملک کو develop کرتی ہے یہ پروگریس یہ develop ہم سمجھتے ہیں کہ دو ہزار چودہ سے قطعی ختم ہو گئی تو اپنی اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم آج الیکشنز میں ہمیں امید ہے کہ ہم نے کام کیا ہے تو جنتہ ہمیں ضرور سپورٹ کرے گی اور اس کے علاوہ سپورٹ کے علاوہ بھی ہم جو ایک معاشرے میں اچھا پیغام دے سکتے ہیں پولیٹیکل آویرنیس میں سمجھتی ہوں آج ایک وقتی روٹی نہ ملے مگر پولیٹیکل آویرنیس ہونا اتنا زیادہ امپورٹن کیونکہ ایک بات سنی میں نے آپ کو بیسے سارے جواب ایک ساتھ دے دیئے ہیں جاہد سی بات ہے کہ جی ڈی ایس ہو یا کانگریس ہو یا کوئی بھی اور ریجنل پارٹی ہو وہ پیورلی پولیٹیکس کر رہے ہیں مگر میں نے ابھی آپ کو کیا کہا ہماری پولیٹیکس ایک سکوز کے لیے ہے وہ کیا سکوز ہے سوشل سیکیورٹی سوشل جسٹیس کیونکہ ہمارا نام ہی ہے ڈیموکریٹک سوشل پارٹی ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں ہم صرف یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکس میں اپنا کوئی کیریئر بنائیں گے بلکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکس اب یہ ڈیریکشن تے کرے کہ ہندوستان کی جنتہ ایکچلی کیا چاہتی ہے کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ سلاقوں کے پیچھے رہیں کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ زندہ جلا دیے جائیں کیا لنچنگ اور مرڈر یہی ہماری نیوز ہونی چاہیے یا اس کے علاوہ ہم کچھ پروگریس اور ڈیویلپ چاہتے ہیں ڈیویلپمنٹ چاہتے ہیں تو ہمارا مقصد کلیر ہے الیکشن میں اترنا الیکشن لڑنا سیاست میں ایز ای پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا اور جاہر سی بات ہے جب ہم پاور کا حصہ بنیں گے تو ہم سوشل انجسٹس کے لیے کام کر سکیں گے پہلے جیسے نہیں ہے ابھی ہمارے پارٹی آئیڈیولوجی سبھی کے پاس گیا ہے سبھی کو ہمارے آئیڈیولوجی کی میسیج پہنچا ہے اور ہم لوگ کس اجنڈے پہ کام کر رہے ہیں سب کو سمجھ میں آیا ہے اس میں دیلید مسلمان کرسٹین اور باقی مائنورٹی سبھی کی اجنڈے کو ہم لوگ اڈرس کر رہے ہیں سارے اجنڈے کو ہم لوگ اڈرس کر رہے ہیں صرف مائنورٹی اجنڈا صرف دیلید اجنڈا ایسا نہیں ہے دیش میں جو بھی اجنڈا یہ سبھی اجنڈے کو ہم لوگ اڈرس کر رہے ہیں اور کرناڑکہ الیکشن کے ٹائم میں ہم لوگ یہاں پہ ایک مائنیفیسٹو دکلیر کریں گے اس میں کرناڑکہ کہ سبھی اجنڈے کو ہم لوگ اڈرس کریں گے اس میں کیا کیا ہے ہمارے پارٹی اس کے رائی اس میں کیا ہے یہ سبھی اڈرس کریں ہم لوگ اس کرپشن کے خلاف میں ان مدہ بھائی ہوگا کرپشن کے خلاف اور ڈاولپنٹ کے بارے یہ دو پوائنٹ میں ہم لوگ بھی کریں موسیقی